موسیقی 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 کیونکہ یہ ہماری سمجھ سے باہر آیا کہ میں ذاتی طور پر میٹرولوجس کا ہماری کو ستائیس سال سے مائکمہ موسمیت میں ہوں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا علودی کی بات تو نہیں ہے جتنا اس میں واویلا کر دیا گیا نو ڈاؤٹ کہ میں بیجنگ بھی گیا ہوں بینکا بڑے شہر دیکھیں لیکن اس لیول کی نہیں ہے ابھی تک پولوشن ہے بیجنگ کا تھوڑا سا ہمارے ناظرین جن کا اتفاق نہیں ہوا وہاں جانے کا کس طرح کی ہوا ہے اور فضاء ہے وہاں کی بیجنگ کے علاوہ بھی انڈیا میں کلکتہ ہے دیلی ہے وہ بیجنگ بھی اس میں اگر آپ صبح کے وقت دیکھیں یا لیٹ ایمننگ دیکھیں تو کافی زیادہ کاربن پارٹیکلز ہوتے ہیں اور ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں اور نظر آتی ہوتی ہے کہ بیلڈنگز اچھی طرح کلیر نہیں ہے ویزی بیلٹی بہت پور ہے اور آٹماسفیر میں جو ہمارے کیمیکل پارٹیزن کی ریشو بہت بڑھ چکی ہوتی ہے تو وہ ابھی اس لیول کا تو لاہور میں نظر نہیں آرہا جس لیول پہ ہم نے شاعر دیکھے ہیں کہ اس میں صورتحال ایسی نہیں ہے لیکن یہ کون سے پیرامیٹرز کو دیکھ کے لاہور کو علودہ قرار دیا گیا یہ تو ان کو دیکھ کے یا انہوں نے سروے کن بنیاد پہ کیا کن ٹاپک پہ کس طرح کیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں اور یہ سروے کنڈاٹ کس نے کیا ہے کون سی کامپنی نے کیا ہے بلکل نہیں ہمیں اس میں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں تو ریزلٹس دیکھنے کو ملے ہیں اور اس پہ بنیاد کیا ہے کس لیے کیا گیا ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں لیکن جو سروے کے ریزلٹ ہیں کہ اتنا علودہ دنیا کا وہ ایسا چبی تک ہمیں دیکھنے کو میں نہیں ملے دیکھیں آپ تو ڈائریکٹ کریں ہوت محکمہ موسمیات کے تو آپ کو تو اس سروے کا حصہ ہونا چاہیے تھا نہیں یہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن کرتی ہیں ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں کس طریقے سے کیا ہے ہمارے آفیشلز کو لوپ میں لیے بغیر مطلب محکمہ موسمیات کو تو اس میں نہیں لیا گیا باقی اگر ڈپارٹمنٹ کو کلیا گیا تو مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن ہمیں تو اس میں کنسل نہیں کیا گیا کیونکہ ویدر کنڈیشنز بھی دیکھنا ہوتی ہیں نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں جو کنڈیشنز ہیں ویدر وائز اس میں ہمارا جو اکتوبر اور نومبر کا مہینہ یہ کام رین والے مہینے ہیں ان میں یہ سموگی کنڈیشن تو پچھلے کچھ سالوں سے ڈیویلپ ہو رہی ہیں اس میں ہمارا وہی پرابلم جو ہمارا پولوشن کا ہے یہ اس میں ایڈ اپ ہو جاتا ہے شہر بڑے ہو رہے ہیں اربانائزیشن ہے اس میں ڈسٹ پارٹیکلز ایڈ اپ ہو جاتے ہیں اور جب کنسٹرکشنز زیادہ ہوگی تو اس کے مضافات ہیں بھٹوں مگرہ کا سلسلہ چلتا ہے تو وہ بھی ایک پولوشن کا ایڈ اپ ہوتے ہیں بڑے شہروں میں جو ہماری وہیکلز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں یہ سارے جو دھوان چھوڑنے والی گاڑی ہیں اور مختلف ایکٹی ہیں یہ ایڈ اپ ہوتی ہیں تو بڑے شہروں میں یہ چیزیں تو ہیں یہ شہروں میں یہ چیزیں ہیں ناظرین حال ہی میں ہم نے سپوک کے اوپر ایک اور پرگرام کیا تھا جس میں ہم نے مختلف مکتابہ ہے فکر کے افراحت کو اپنے پرگرام میں دعوت دی اور ایک ایمیج ہمارے سامنے آئی جو ناسا کی جانب سے نشر کی گئی تھی اور اس ایمیج میں کراپ برننگ کے پوائنٹس جو تھے ان کو ہائلائٹ کیا گیا تھا تو کراپ برننگ کے سب سے سب سے سب سے زیادہ جو پوائنٹس سے وہ بھارتی پنجاب کے تھے یعنی کہ بھارتی پنجاب میں ابھی بھی یہ جو خیر قانونی قدم ہے کراپ برننگ کا وہ بقائدگی سے کیا جاتا ہے جس کا خامیازہ ان کے ہمسایہ شہروں کو کرنا پڑتا ہے اور ہمسایہ شہر کون ہے لاہور فیصل آباد ہمارے ہی پنجاب کے علاقے ہیں جو کہ اپنے ہمسایوں کی نیگلیجنس کی وجہ سے سموگ جیسے خطرناک موسم سے گزر رہے ہیں زنیارہ کو ہم بھی پرگرام میں شامدید کہتے ہیں اور بولنے کا موقع دیتے ہیں زنیارہ جو یہ ریپورٹس آپ کر رہی ہیں سب سے پہرے تو کراپ برننگ کے اوپر بین ہے پاکستانی پنجاب اس اللیگل کام میں ملووث ہے کس حد تک ملووث ہے اگر بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں یہ کافی حد تک بین ہے لیکن پھر بھی ٹو تری پرسن کا جا سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ بھی اسیز میں ملووث ہیں اور ساتھ اگر بات کریں اس کا بھی کافی ایفیکٹ جو کا جا سکتا ہے وہ سموگ ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ آلریڈی اگر بات کریں تو یہ اگر جو آج کل کی ہوایں جیسے کہ اب بھی ہماری اجمنال شاہد صاحب بھی آپ کو بتائیں گے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ مغربی سائٹ سے جو یہ ہوایں ہیں اور فضائی اللودگی اور دھند کا جو میکسٹر ہے یہ سموگ آج کل جو نظر آ رہی ہے اس چیز کا ہے ساتھی اس میں جو ہے تھوڑی سی جو آنکھوں میں جلانا ہے وہ تھوڑی کام ہو جاتی لیکن رہتی ہے ضرور ساتھی اگر بات کریں کہ انوارمنٹل ڈپارٹمنٹ کی تو ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں جیسے سر نے بتایا کہ ہم نے بھٹے بند کروا دی حالانکہ بھٹے بند نہیں ہوئے ہیں کیونکہ بھٹے آپ کو ریجسٹرڈ کمپنیاں آپ نے بند کروائی ہیں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ریجسٹر ہی نہیں ہیں اس کو آپ کس طرح سے بند کروا سکتے ہیں پہلے آپ کو وہاں جا کے ڈھونڈنا پڑتا ہے ایک اپریشن کرنا پڑتا ہے لیکن ہماری جو اگر بات کریں دپارٹمنٹ کی نیگلیجنس یہ ہے کہ ان کے پاس جو ریجسٹر چیزیں بھی ہیں اس کو بھی اگر وہ بند کراتے ہیں تو وہ سمجھ دے ہمارا فرض اتنا ہی تھا اس کو لک آفٹر نہیں کیا جاتا کہ اس کو فال اپس نہیں لیا جاتے بلکل ہمارے ہر دپارٹمنٹ کے اگر بات کریں فال اپ نہیں رکھا جاتا کہ ہم یہ بھٹا کل بند کروا کے ہیں آج یہ کھلا تو نہیں ہے رات میں کھلا تو نہیں رہا جتے بھی بھٹے انہوں نے بند کروایا وہ عمومن رات کو کھلے ہوتے ہیں اور وہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے جو اور اگر اگر ریجسٹر کمٹن کی بات کروایا ہے تو انہوں نے پورا ریسائیکل سرکل لکھا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو کس طرح سے چیزیں ریسائیکل کر رہی ہیں اور تمام یہ بھٹے جو ہوتے ہیں یہ موسٹی یوز کرتے ہیں شاپرز ٹائرز تاکہ یہ سب سے کم ایکسپنس دیتے ہیں ان کو اور زیادہ پروفٹ وہاں سے وہ کم آ سکتے ہیں لہٰذا وہ لوگ یہ چیزیں یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے کافی سائیڈ افکٹ ہوتی ہے اور آپ اگر آدھے گھنٹے اور یہاں پہ کھڑی ہوگی اس کے تو سخت سخت سزا ہونی چاہیے ٹائر کو جلانا یہ میں کہتی ہوں کہ غیر اخلاقی بھی ہے اور بہت قانون کی سخت خلاف ورزی جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے کیونکہ ٹائر جلانا ایسا ہے لیکن پھر وہیں بات آجتی ہے مدیہہ کے ہمارے جو ادارے ہیں شاید ان کی یہ پریارٹیز نہیں ہیں ان کی پریارٹیز ہوتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے فسیلیٹ کریں ہم اپنی فیملیز کو کیسے فسیلیٹ کریں اور ابھی نئی حکومت میں بھی آکے بہت زیادہ یہ کہا کرٹیسائز کیا کہ پرانی حکومتوں میں یہ ہوا ہماری میں نہیں ہوگا لیکن اگر آپ دیکھ لیں کہ سموک پہ کیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور مین ویزن اب یہ بھی ہوگا کہ ہم تو بالکل ابھی آئے تھے لیکن آپ ابھی آئے ہیں تو لیکن آپ اداروں پہ اس طرح کی کوئی پالسیز امپلیمنٹ کریں کہ وہ فالو اپس لیں سنیرہ یہ میں نے دیکھا کہ سردیوں کی آمد سے قبل ہی پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت نے ایک ٹاسک فورس ترتیب دے دی تھی جو بہت پہلے سے ہے غالباً ایک سے زیادہ مہینہ ہو چکا ہے دو مہینے غالباً ہو چکے ہیں جو سموک کے ایشو کے اوپر کو کنٹرول کرنے کے لئے کام کر رہی ہے تو ابھی تک وہ ٹاسک فورس کہاں تک پہنچی ہے ٹاسک فورس تو آپ دیکھیں نا کہ آمدیہ آپ بھی یہیں باہر آتی ہیں آپ کتنی دیکھ لیتی ہیں نہ یہاں پر کسی بندے کو اویرنیس دی جاری ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو پریونٹ کرنے نہ ان کی ٹاسک فورس ہمیں پبلک تک پینٹریٹ نہیں کیا بھی تک ایسا ہی ہے کہ پبلک تک ابھی اویرنیس دی نہیں جاری ہے اگر اویرنیس کی بات کریں تو ہسپیٹلز کے اندر ضرور اویرنیس موجود ہے ایک دوکٹر دوسرے دوکٹر کو دے رہا ہے ایک جو سرجن ہے وہ دوسرے سرجن کو دے رہا ہے تو جتنے بھی آپ اویرنیس کمپینز دیکھیں گے وہ صرف ہسپیٹلز کے اندر ہے کوئی سکول میں بچوں کو ایڈوکیٹ نہیں کیا جارہا اس حوالے سے یا کوئی اس طرح کی کمپین نہیں کی جاری کہ دور ٹو دور کمپین الیکشنز میں بھی ہوتی ہے مدیہ لیکن اگر ہم اپنا انٹرسٹ کو تھوڑا سٹھ آکے پبلک انٹرسٹ دیکھیں تو ہم یہ بھی چیز دور ٹو دور لے کے جاتے ہیں پہل اچھی بات کی ہے زنیرہ نے یہاں پر کہ اگر ہم الیکشنز کے دوران ہر گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا کر اپنے آپ کو ایم پی اے یا ایم اے بنانے کے لیے کسی سے گزارش کر سکتے ہیں تو ہم کیوں اس طرح کے کاموں میں جس سے فائدہ انفراد ہی نہیں بلکہ اشتماعی ہوگا ایسے کام کیوں نہیں کرتے تو ڈاکٹر اجمل صاحب جس طرح سے ابھی زنیرہ نے کہا کہ پینیٹریٹ نہیں کر پا رہیے حکومتیں عوام تک تو میرا ایز ایک شہری ہونے پر یہ سوال ہے اور دیکھنے والوں کے بحاف سے میں سوال کریوں کہ میں یا یہ دیکھنے والے یہ سموک کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ ایسا جس پبلک کا تو اس میں بہت زیادہ انوالمنٹ اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہمارے اداروں کی ہے کیونکہ اداریں ہی ہیں ہمارے بڑے جو فیکٹیز ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ پورے دنیا میں آیا ہے کہ جب اس طرح کی سیچویشن بنتی ہے تو جیسے اگر وحیکل کو دیکھیں تو ایون آڈ نمبر سے پابان کر دیتے ہیں کہ آج ایون نمبر والی گاڑیاں چلیں گی ایک دن آڈ والی چلیں گی یعنی یہ کنٹرول کرنے کا ایک طریق ہے یہ کبھی لاہور شہر میں یہ اس طرح سے پلاننگ کی گئی نہیں ابھی تک وہی نہ میں کروں کہ پاکستان میں اس چیز کو نہیں دیا گیا ابھی باہر کے ملکوں یہ بہت اچھے یہ بہت اچھے حکمت اعملی ہے کہ آپ اعلان کریں کہ آج ایون نمبر کی گاڑیاں اور آج آڈ نمبر کی گاڑیاں تو یہ کیسے ہوگا کیونکہ گاڑی کا نمبر تو چار ہنسوں پر مشتمل ہوتا ہے لازٹ والا جو ہوگا اس میں کاؤنٹ ہو جائے گا لازٹ والا جو ایون ہے یا آڈ ہے ایک نمبر سے کنسیڈر کر لیں تو لازٹ والے سے دے لیں شہری مانیں گے شہری تو ان کو ایڈجسٹمنٹ ہے نا کہ آپ ایک چیز کو کنٹرول کرنے کے لئے کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے تو وہ اس دن اپنی ضروریات کو اس طریقے سے ٹیکل کریں بہت سے گھار ایسے بھی ہوں گے ان کے تین تین چار چار گاڑیاں چل رہی ہیں وہ ایک گاڑی کو روڈ پر لے کے آنگے لوگ سائیکل کو یوز کر سکتے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کر سکتے اسی طرح جو ہمارے بھٹوں کا سلسلہ ہے وہ بلکل ایسی یہ ہے کہ کچھ نارجسٹرڈ بھی ہوتے ہیں اور کچھ دور افتادہ علاقوں میں بیتے ہیں وہ واقعی ان کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مختلف لیکن یہ گورنمنٹ لیول جس دن ایون نمبر کی گاڑیوں کے اوپر پابندی ہوگی یا وہ حصہ لیں گی اس کامپیٹیشن میں ہم ہیلڈی کانپیٹیشن کا اس کو نام لے دیتے ہیں تو پھر وہ ایون نمبر کی گاڑیاں اور ان پر سفر کرنا والے بچے بزورگ یا دفاتی جانے والے مرد اور خواتین وہ پھر کیا کریں گے کیسے آفیسز جائیں گے نہیں وہ ایڈجسٹمنٹ ہے نا کہ اگر آپ کو ایک دن دو دن پہلے یا آپ پورے مہینے کا پلان دے دیں اگلے دس دن میں یہ صورتحال ہوگی تو اپنے کام کو ہر بندہ ڈیجسٹ کر لیتا ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گے ایسا انٹرینمنٹ بھی کر سکتے ہیں ایک چالنج کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اسی طرح بھی ہو سکتے ہیں گاڑیوں کے بھی انہیں کو یوز کریں گے دو سے تین گاڑییں ہر گھر والا نکالے گا ایک نکالے گا اسی طرح اگر ہم فیکٹیوں کو دیکھیں تو فیکٹیوں کے بھی اوپر مکمل سختی پر چیک ہونا چاہیے اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ تین شفٹوں والی فیکٹیوں کو دو پہ لے آتے ہیں دو کو ایک پہ لے آتے ہیں اگر بلکل سویر کنڈیشن ہو جاتے ہیں کچھ جانے کے مکمل بھی بند کیا جاتا ہے یہ بہت اچھا ایک مجھے ہلڈی کمپیٹیشن لگا ہے اگر ہم اس طرح کا اپنے شہر میں رائش کرتے ہیں یہ رواج رائش کرتے ہیں تو پھر کیا ہم انٹرناشنل مقابلوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں کہ آج اس شہر نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور وہ ریکارڈ بھی بن سکتے ہیں بڑی مصبت قسم کی وائپس جا سکتے ہیں انٹرناشنلی لاہور شہر میں اگر اس طرح کا کوئی نظام رائش کیا جائے بلکل اس میں لوگوں میں ایک شعور بھی آئے گا اور اس میں جب انہیں دیکھنے کو یہ چیزیں ملے گی ہمیں اتنی سی ایفرٹ سے ہم اتنی اگر پولوشن کو انوارمنٹ کو کم سے کم کر سکتے ہیں تو آنے والے دنوں میں یہ ہی ہمارے بچے آنے والی نسلیں اس کو اڈوب کریں گی یعنی یہ وہ چیز ہے کہ آپ جس طرح خود فرمہ ہیلڈی کمپیٹیشن ہے یہ ایک ایویرنیس کمپین بھی ہوگی ہمارے نئے بچوں کے لیے یک جنریشن کے لیے ایک ایشو آئے گا سامنے کہ اس ایشو کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے چیک ہے اچھا ایک زنیرہ میں آپ کی جانے باتی ہوں ناظرین اگر آپ اس طرح چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ہیلڈی کمپیٹیشن اس میں ہم ان کو رائش کرنا چاہیے اور ایک دن ایون نمبر کی اور ایک دن اوڈ نمبر کی گاڑیاں وہ ہم گھروں میں کھڑی کریں تو آپ اس کا فیڈ بیک بھی ہمیں دے سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کمپیٹیشن ہو اور یہ شہری جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو فیس بک ٹوچر پیجز ہیں ان کے اوپر آپ رپلائے کر سکتے ہیں اور اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ بات آپ کو کیسی لگی زنیارہ آپ کچھ کہہ رہی تھی بلکل میں یہ کہہ رہی تھی کہ مدیہ یہ بات بلکل ہمیں فینٹیسی ورلڈ کی لگ رہی ہے اگر آپ کہیں کہ اگلے دس سال میں بھی امپلیمنٹ ہو تو تو بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک دن آپ گاڑی چھوڑ کے پیدل بائر آئیں گے تو دیفنیٹی لوگ جو ہیں اس کو کافی نا پسند کریں کہ ہم اپنی گاڑی چھوڑ کے دوسروں کے گاڑی پر جا رہے ہیں یا پیدل وک کر کے جا رہے ہیں تو ایسا کوئی بھی بندہ کنوینس نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ اس میں اداروں کو انبولف ہونا پڑے گا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک سڑک کی خودائی ہوتی ہے اس میں تار بچھانی ہے اس کا گٹر ساف کرنا ہے تو وہ ادارہ ٹرافک پولیس کو کنوینئی کرتا کہ آج ہم یہ سڑک خودنے جا رہے ہیں تو اداروں کی تو کلیبریشن پہلے ہی نہیں ہے اور اس طرح کی کمپیٹیشن کے لیے اداروں کی جو خدمات ہیں وہ درکار رہتی ہیں دیکھیں مدیہ اس میں یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ اگر حکومت کروانا چاہے تو وہ کرواتی ہے اب چھوٹی سے اگزامپل ہے کہ ہلمٹس کو ایمپلیمنٹ کروایا کس طرح سے کروایا دو ہزار جرمانہ تین ہزار جرمانہ آپ اس طرح کی ایک پولیسی نکال دیں کہ یہ جو ماسک ہیں یا ہلمٹس ہیں جو پیچھے بیٹھنے والی خواتین ہیں کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیچھے والے بھی ہلمٹ پہنے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پیچھے والے کو اس طرح کا ہدایہ دیں کہ ماسک لازمی پہنے تو زنیرہ وہ اس لیے ہے پیچھے بیٹھنے والا کیونکہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایک موڈر سائیگل ہاتھ سے کشکار ہوتی ہے تو سر کو چوٹ نہ لگے تو ماسک سر کو چوٹ لگانے سے بچا نہیں سکتا وہ اس لیے ہے چلے ہم پرگرام جو ہے اس میں ایک بریک لینی ہے اجمل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اور کیا کیا ہم لوگ سجیسٹنز دے سکتے ہیں اور یہ حل اس معاملے کا کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے اس میں وہی نا کہ اگر آپ اس کو کنٹرول کے پبلک مین چیز آویرنس ہے جب پبلک مینٹلی طور پر اس کو اڈاوب کرے گی کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو اس میں پھر ہر گھر سے اس میں کنٹریبیشن دیکھنے کو ملے گی ساتھ ساتھ ادارے بھی اس میں لیں جس طرح بھی میڈم نے بتایا کہ اس میں ہیلمٹ کا تو نو ڈاؤڈ کہ گورنمنٹ پاورز میں ہوتی ہے گورنمنٹ ایمپلیمنٹیشن کرتی ہے میں اپنی ایک ازامپل دیتے ہیں پچھلے دن لاہور میں درناوات اور ٹریفک ساری جام تھی میں گاڑی پہ آتا ہوں مجبوری ہے کہ آفیس بھی جانا ہے تو میں نے اس کو یوز کی ہے تو میری تو کوئی صحت پر اثر نہیں پڑا کہ کیوں ہو یہ چیز آپ کے ایڈجسٹمنٹ ہے تو اس میں آپ کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی اگر یہ لانگ رن ہونا چاہیے یہ ہمیں کورسز میں بھی لانی چاہیے چیزیں جاتے جاتے ایک اور بات بتا دی جو ڈائریکٹر ہیں مہکمہ موس میں آکر بارش کب پر ڈکٹ کر رہے ہیں کب ہو رہی ہے بارش بارش کا جو سلسلہ ابھی اس وقت بھی مغربی باؤں کا سلسلہ ہمارے نوردن پارٹس پہ ہے ابھی آج بھی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بارش نوردن پارٹس میں کے پی کے علاقوں میں ملی ہے دیکھنے کو لیکن ابھی آنے والے دنوں میں یہ والا سلسلہ دو سے تین دن تک پرسیسٹ تو کرے گا لیکن اپنڈی ڈوین کے علاوہ پنجاب کے باقی علاقوں پہ پارٹیکلوڑی ویدر ہے اپنڈی ڈوین کے علاقوں پہ ہے لیکن اوپر نوردن پارٹ میں اس کی رین ہے اور اس مجودہ سلسلے میں تو نہیں ہے ایک اس کے بعد بھی جیسے یہ سلسلہ پاسون ہوگا ایک اور سلسلہ اس میں بارے نوردن پارٹس میں رین ہے لہور میں ہمیں بھیگا بھیگا سا نومبر نہیں مل سکتا لیکن امید ہے کہ بھیگا بھیگا سا دسمبر مل سکتا ہے نہیں نہیں ہے آنے والے یہ بھی کمنگز پہلا اس میں تو نہیں ہے لیکن ابھی مہینے سے اس میں مور دن 50% باقی ہے تو اس میں چانسز ہیں کہ لاہور میں بارش ہو جائے نومبر میں کی دسمبر میں نومبر میں بلکل بارش کا چانس ہے ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ اگر بارش نہیں بھی ہوتی تو یہ جو مجودہ سلسلہ گزر رہا ہے یا اس کے بعد آنے کے چانسز ہیں اس کی وجہ سے ویدر جو ہمارا یہاں کا چینج ہو جائے گا وینت پیٹرن چینج ہو جائے گا کولنگ آ جائے گی اس کے علاوہ یہ سموگ کی کنڈیشن ہے یہ کافی حد تک کام ہو جاتے ہیں جب ہمیں نارتھ ویسٹل ٹرینڈ ملتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں واش آؤٹ ہو جاتی ہیں جو ہمارے یہ ایک شیٹ بن جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ ڈویلپ ہوتی ہیں یہ ڈویلپ ہونا اور اس کے بارش کی وجہ سے یا وینت پیٹرن چینج ہونا سے اس کا ختم ہونا تو اس وجہ سے ہمیں یہ بڑے اچھے سلسلے ویدر کے دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں یہ پلاس منس اس مہینے چلتا جائے گا اور فاوگ کا جو سلسلہ ہے وہ اگلے مہینے جو ہے نا پانچ تاس دسمبر سے شروع ہو گا فائنلی ہمیں سموگ نہیں بلکہ فاوگ ملے گی زنیرہ آخر میں یہ مجھے بتائیے کہ کون کون سے ادارے ابھی ایک امریلہ کے نیچے کام کر رہے ہیں سموگ کو ختم کرنے کے لیے اگر بات کر رہے تو صرف ایک ہی امریلہ کے نیچے ایک ہی ادارہ جو کے انوارمنٹ ہے اور وہ یہی یقین دہانی کروانے کہ وہ کام کر رہے ہیں اور سموگ کو کنٹرول اوبر کیا جائے گا اسمان بزدار بھی تو اسے امریلہ کے نیچے ہیں وہ گرین مہم چلا رہے ہیں کہ پلانٹس لگائیں اسموگ کے لیے جنریٹ کر رہے ہیں اس طرح سے اسمان بزدار صاحب نے اس پہ تھوڑی سی جو اپنی نظر سانی کیا اور ساتھ ہی اگر آج ہائی کورٹ کے بھی کچھ احکام تھے ان پہ بھی اس بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ اس کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے تو اس پہ بھی آج بات ہو رہی ہے لیکن ہم کیوں اس چیز کا انتظار کرتے ہیں جب وہ چیز پیک پہ آ جاتی ہے اس کے بعد ہم کوئی نظر سانی آپ نہیں کرتے ہیں کہ ہم اسے روکیں کس طرح سے ہم کیوں شروع سے ہی نہیں اس چیز کو گرپ کرتے کہ ہم اس کو پکڑتے یہ شروع سے ہی ختم کر دیں لیکن ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فالو اپ نکلے کوئی مریض آئیں اور اگر آپ بات کریں صرف ایک ہفتے کی جو ریپورٹ ہے ہمارے پاس میڈیکل ریپورٹ آئی ہے تقریباً تیرہ ہزار لوگ جو ہے ریجسٹر ہوئے ہیں نظر زکام سے سردر سے آنکھوں کی جلن سے اور یہ صرف چھے ہسپٹلز کی ریپورٹ ہے اور بہت سارے ایسے کیسزن جو کہ ریجسٹر نہیں ہوں گے گھر میں ہی کہہ دیا جائے گا سردر کی گولی کھالو نظر زکام کی گولی کھالو فلویس پیلو تو کنٹرول ہو جاتی ہے تو یہ وہ ریپورٹ میں نے آپ کو بتائیے جو کہ ابھی چھے ہسپٹلز میں صرف ریجسٹر ہوئی ہے بہت شکریہ زنیرہ ناظرین زنیرہ نے ابھی کہا کہ چھے دن کے اندر اندر تیرہ ہزار لوگ اور چھے ہسپٹال ایک ہفتے کا کہہ لیں کہ سات دن کے اندر چھے ہسپٹالوں میں تیرہ ہزار لوگ اسی سموگ کی زد میں آئے ہیں ان کا گلہ خراب نظر زکام یہ چیزیں لیکن اجمل شاہ صاحب ایک خوشی کی نوید بھی سنا گئے ہیں کہ اس مردمہ ہمیں بھیگا بھیگا نومبر بھی ملے گا اور بھیگا بھیگا سا دسمبر بھی ملے گا جس کے وجہ سے یہ جو سموگ ہے اس کی شدت میں کمی آ سکتی ہے اور دسمبر کے مہینے میں ہمیں سموگ نہیں بلکہ فوق کو انجوائے کرنے کا موقع ملے گا اب یہاں پہ پروگرام میں چھوٹی سی بریک اپ وقت ہو ہے بریک کے بعد کیونکہ اس چنگ میں ہم نے یہ شاملے گفتگو کی ہے وقت کے کون سے پیرامیٹرز پر لاہور شہر کو دنیا کے آلودہ ترین چینوں کی سرے فہرس رکھا گیا ہے اب ہمیں یہاں پہ بریک لینے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مویشت پاکستان کی بلخصوص پنجاب کی سموگ کی وجہ سے کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد کہیں میں چاہیے ہمارے ساتھ رہیے